بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قسٹڈی آف مائنر مائنارٹی ایٹ کے اندر نابالک کی عمر اٹھارہ سال رکھی گئی ہے مگر شادی بیعہ کے معاملات میں ایک عورت کی عمر سولہ سال جبکہ مرد کی عمر اٹھارہ سال ہے ہنفی سکول آف لا جو ہیں ہنفی قانون جس کو کہا جاتا ہے فقہ یا ہنفیا اس کے مطابق والدہ نابالک لڑکے کی حسانت کی سات سال تک اور نابالک لڑکی کی حسانت بلوغت یعنی سولہ سال تک حق دار ہے شیعہ سکول آف تھارٹ جس کو فقہ اجافریہ بھی کہا جاتا ہے اس کے مطابق والدہ نابالک لڑکے کی حسانت کی دو سال کی عمر اور نابالک لڑکی کی سات سال کی عمر تک حق دار اہرائی جاتی ہے لیکن فقہ اجافریہ یہ بھی کہتا ہے کہ فار دس ایک آف ویلفیر آف مائنر ان کی عمروں کے اندر کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے کہ سات سال کی جگہ پہ نو سال آٹھ سال تک بچی کو والدہ کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص نابالک بچے کو یا بچی کو اس کی والدہ سے یا جو کمپیٹنٹ پرسن ہے مجال شخص ہے اس کی خسانت سے چھین لیتا ہے اس کی کسٹڈی سے چھین لیتا ہے یا اس کی والدہ کو خسانت سے محروم کر دیتا ہے تو انڈر سیکشن ٹونٹی فائف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی کے تحت نابالک کی خسانت کے لیے اپلیکیشن دی جاتی ہے اور ٹرائل کے دورانیے میں جب کیس کی سماعت چل رہی ہوتی ہے تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کی سیکشن ٹویلو کے تحت انٹیرم کسٹڈی کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے تو کسٹڈی کے حوالے سے سیکشن ٹونٹی فائی وینڈ سیکشن ٹویلو جو ہیں سیکشن ٹویلو میں انٹیرم کسٹڈی ہے اور ٹونٹی فائی وینڈ پرمنٹ کسٹڈی ہے اب کسٹڈی کے حوالے سے جو سماعت کا احتیار ہے وہ گارڈین جج باہتیار فیملی کورٹ اس کو حاصل ہے جوریسڈکشن کے حوالے سے ایسی جو اپلیکیشنز ہیں وہ انٹرٹینٹ کی جاتی ہیں جہاں پہ مائنرز کی والدہ رہائش پذیر ہیں یا جہاں پر نبال غان کی عام طور پر رہائش موجود ہے یا جس جگہ سے نبال غان کو اغوا کیا گیا ہے یا نبال غان کو جس جگہ سے خسانت سے چھینہ گیا ہے اب نبال غان کی برامدی کے لیے عدالت جو ہے وہ انڈرسیکشن وان ہنڈرڈ سی آر پی سی ورنٹ جاری کر سکتی ہے ریٹ آف ہیویس کارپس انڈرسیکشن فور نائنٹی ون سی آر پی سی برامد کروا سکتی ہے نبال غان کو اور کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے لیکن فاردہ ویل فیر آف دا مائنرز اور جو انٹیرم آرڈر ہے انڈرسیکشن ٹویل و آف کارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی اپیل جو ہے وہ لائی نہیں کرتی ہے اور والد اگر نانو نفکہ نہیں دپے کر رہا نہ دہندہ ہے تو بچوں کی کسٹڈی کا وہ حق دار نہیں ہے اور اس میں اگر والدہ کو بچے دے دیئے گئے ہیں سوٹ کے اندر دین والد کو ملاقات کا حق دیا جاتا ہے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور مائنرز کی والدہ نے نہیں کی تو تصمر کیا جائے گا کہ گویا ماں جو ہے وہ کسٹڈی کی زیادہ حق دار ہے اور بعض صورتوں میں بعض ایسے کیس لازمی ہیں کہ ماں باپ دونوں نے اگر دوسری شادی کر لی ہے دین مائنرز کی کسٹڈی جو ہے وہ نانی کے سفرد کر دی گئی ہے صرف والد اور والدہ کی شادی کی وجہ سے خسانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بلکہ کسٹڈی کے کیسیس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ نبالگان کا مفاد ہے جس کو بدنظر رکھنا چاہیے دالت کو اگر والد دوسری شادی کرے تو حسانت کا حق والدہ کا ہوگا والدہ کی غربت کی وجہ سے حق کے حسانت ختم نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی 2012 YLR پیج ہے 489 میں اگر والدہ پروہپٹی ڈگری کے مرد سے دوسری شادی کرے تو ایسی صورت میں نبالگ بیٹی جو ہے وہ والد کو ملے گی اور والدہ کسٹڈی کی حق دار نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2014 YLR پیج ہے 243 میں اور اگر والد جو ہے وہ کریمینل ریکارڈ یافتہ ہے اور بچوں کی تربیت میں یہ بات انصر آ سکتا ہے کہ والد جب کریمینل ہے تو بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوگا تو ایسا والد جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی کا حق دار نہیں ہوگا یہ بات پی ایل جے 2014 سپریم کورٹ پیج ہے وان ففٹی سیون اس میں یہ انٹرپیٹ کی گئی تھی اور عام طور پر والدہ سے بہتر مائنر کی کوئی بندہ کیر نہیں کر سکتا اور نبال غان کو ان کی والدہ سے دور کرنا نبال غان کی زندگی کو برباد کرنے کے متراتف سمجھ جاتا ہے اور ماں کی گود ایک ڈیوائن گود کہا جاتا ہے جس کو حتیٰ کہ کیسز میں اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک آسمانی جولہ ہے جو اللہ نے نبال غان کی تحفظ کیلئے نازل کیا ہے اور اگر نبال غان کو کوئی پارٹی زبردستی لے جاتی ہے والد لے جاتا ہے زبردستی تو عدالت ان کی ریسٹوریشن کا حکم جاری کر سکتی ہے ان کو برامت کروا سکتی ہے برام طور پر دعوی حسانت کے اندر اسی عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے جس جگہ پر بچے مسکل طور پر حائش وزیر ہوں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2005 پی ایل ڈی سپریم کوٹ پیج ٹوانٹی ٹو ہے اور اگر والد بچوں کے بہتر وفات کے لیے دوسری شادی کبھی بھی نہ کرے تو وہ کسٹڈی آف مائنر کا زیادہ حق دار ہے والد شادی نہیں کر رہا والدہ نے شادی کر لی ہے دن والد زیادہ ان کی کسٹڈی کا حق دار ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2004 سی ایم آر پیش ہے وان سیون تری فائف میں اور اس میں کسٹڈی آف مائنر میں اگر محسوس کیا جائے کہ بچے اپنی علیتہ سے منفرد سوچ رکھتے ہیں سوچ سمجھ رکھتے ہیں ایک بہتر کمپیٹنٹ ویٹنس کی طرح جو بات ان سے پوچھی جائے اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں تو پھر دعویہ حسانت کا فیصلہ کرتے ہوئے جائش صاحب کو چاہیے کہ وہ نبالک کی جو رائے ہے اس کو نظر انداز نہ کرے نبالک کی رائے کو مت نظر رکھیں کیونکہ نبالک نے ہی اپنی رائے دینی ہے اور اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور ان کی ویل فیر کے لئے فیصلہ کرتے ہوئے نبالک کی جو رائے ہیں اس کو نظر انداز نہ کرے یہ بات انٹرپرٹ کی گئی نائنٹی نائنٹی فائیو سی ایم مار پیش ہے ون ڈبل ڈو فائیو میں اور والد جو ہے وہ فوت ہو گیا مام بھی فوت ہو جاتی ہے تو دین نانی جو ہے وہ زیادہ حق دار ہوگی کسٹڈی کے حوالے سے مائنہ کی اور اگر والد نے دوسری شادی کر لی ہے تو ستیلی والدہ کی نسبت دادی جو ہے وہ حسانت کی زیادہ حق دار سمجھی جاتی ہے یہ بات انٹرپرٹ کی گئی ہے ٹو تھاؤزن سی ایل سی پیش ہے ون ڈو سکس فور میں اور اگر طلاق ہو گئی ہے والد والدہ میں اور دونوں علیہ داری سے شادیاں کر لیتے ہیں تو والدہ جو ہے وہ حسانت کی زیادہ حق دار تصور کی جاتی ہے یہ بات انٹرپرٹ کی گئی ہے انیس سو نڈے نوے اسی ایم مار پیش ہے ون ایٹ فور تھری میں اب معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پنچائت کی اندر والدہ سے اقرار نامہ کروا لیا جاتا ہے کہ بچے نہیں ملیں گے بچے جو ہیں وہ والد کے پاس ہی رہیں گے اس کو کچھ پیسے ایسے دے کے فارق کر دیا جاتا ہے اور اقرار نامہ اس سے لکھوا لیا جاتا ہے اس میں اقرار نامے کی بنا پر کسی کو حق حسانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا آپ دس اقرار نامے بھی وہ عورت کر کے دے دے اپنے میاں کو کہ میں بچے نہیں لوں گی تو اس اقرار نامے کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ایک کیسلہ انٹرپیٹ ہوا ہے انیس سو نوڑینوے ایم میل ڈی پیش ہے ٹو سکس نائن زیرو میں اس کے بعد بات یہ ہے کہ خامد اپنی نبالک جو بیوی ہے اس کی حسانت کا دعوی نہیں کر سکتا اس کی کسٹڈی باقاعدہ طور پر کسٹڈی آف مائنر میں نہیں آئے گی اور والد اگر یہ کہے کہ میں ایک امیر آدمی ہوں اس وجہ سے مجھے کسٹڈی دے دی جائے کیونکہ ویل فیر آف مائنر میں میرا زیادہ حق ہے کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور میں وہ پیسے کی بنا پر اگر کسٹڈی کلیم کرتا ہے تو امارت جو ہے اس کی وجہ سے کسٹڈی جو ہے وہ والد کو نہیں دی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی نائنٹی نائنٹی فائیو اسٹی پیش ہے فورٹ ٹوئنٹی تری میں اور نوالک کی کسٹڈی کا جو فیصلہ ہے کبھی بھی فائنل نہیں ہوتا نوالک کے مفاد کے لیے اسے کسی بھی وقت ریویو کیا جا سکتا ہے کبھی بھی ریویو کیا جا سکتا ہے یہ ریویوی بیل ہے اور اس پہ نظر سانی کی جا سکتی ہے کبھی کسی بھی سٹیج پہ اس حوالے سے جو پرنسٹیپلز ڈراؤ کیے گئے انیس سو چرانوے عمل ڈی پیش ہے وان تری سیون زیرو میں اور بات دراصل یہ ہے کہ گارڈین جو جج صاحب ہیں وہ نوالک افراد کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتے ہیں اگر بچے بالگ ہو جاتے ہیں تو بالگ بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کتھی صورت گارڈین جج نہیں کر سکتا اور درانے سماعت بھی اگر بچے بالگ ہو جائیں تو دین بھی کتھی صورت ان کی کسٹڈی کا میٹر جو ہے وہ ان کی سوابتی پہ بچوں کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا نہ کہ اب وہ گارڈین جج کی مرضی کہ ایک آڈین جج جو ہے وہ بالگ افراد کی کسٹڈی کا فیصلہ نہیں کر سکتا وہ صرف نوالکان کی حد تک جتنی دیر تک وہ نوالک ہیں اس وقت تک یہ چند باتیں تھی کسٹڈی آف مائنر کے حوالے سے جو میں نے آپ سے شیئر کی اس میں ایک اور اہم بات ہے ملاقات کے حوالے سے یعنی جو انٹیرم ہم ریلیف مانگتے ہیں بعض صورتوں میں کہ والدین یعنی کسٹڈی ایک کو مل گئی ہے دوسرا بندہ کسٹڈی سے محروم ہو گیا ہے والدین کا نبال سے ملاقات کرنا یعنی جو دوسر والدہ کو بچے مل گئے ہیں والد پیچھے رہ گیا ہے اب والد کا اپنے بچوں سے ملنا محبت کا اظہار کرنا ایک قدرتی فیل قدرتی امارا جناب اور گارڈین کوٹس میں عام طور پہ فیملی کوٹس میں ایسے ایسے جذباتی معاملات بعض اوقات دیکھنے کو آتے ہیں ملاقات کے حوالے سے کہ بچے بچارے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ والد اور بچوں کا جو رشتہ ہے خونی رشتہ ہے اور والد جو ہے وہ نیشنل گارڈین ہے لیگل گارڈین ہے اور خوند اور بیوی کے رشتے کی تلخی کی وجہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بچے ہوتے ہیں نبال گان جو ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور موٹینشن ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور کوڑ جو ہے وہ نبال گان کو والدین سے ملاقات کروانے کے لیے چند دن چند گھنٹے حکم جاری کر دیتی ہیں اگر والدہ کے پاس بچے رہنے ہیں تو چند گھنٹوں کے لیے چند یوم کے لیے والد کو ان کی انٹیارم کا سٹڈی دی جا سکتی ہے بعض حالات میں نبال کو ہفتہ میں ایک یا دو دن اپنے والد کے پاس رہنے کا حکم بھی دی دیا جاتا ہے اور اسی طرح والدہ کو بھی اگر نبال والد کے پاس رہیچ پذیر ہیں تو والدہ کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ دو دن کے لیے بچے اس کے پاس ہفتے میں جائیں گے مہینے میں اتنے دن کے لیے جائیں گے اور اب جو ہے اب فیملی کوٹ کے جو شیڈیول میں ترمیم کی گئی ہے اور درخواست جو دی جاتی ہے ملاقات کے لیے اس کو جو سٹیٹس دیا گیا ہے وہ اسی طرح دیا گیا ہے جس طرح کسٹڈی کی اپلیکیشن کو دیا جاتا ہے اور شیڈیول باقاعدہ مرتب کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس پہ مطرح مطرح کروا جاتا ہے تو یہ جناب چون باتیں تھیں کسٹڈی اف مائنر کے حوالے سے اور بچوں سے ملاقات جو ہے والد کی یا والدہ کی حوالے سے بہت شکریہ آپ اللہ حافظ